بسم اللہ الرحمن الرحیم اینیورسری بہت قریب ہے بیس اکیس دن باقی رہے ہیں اس جنگ کی اینیورسری کو کبھی آپ نے ایسی جنگ دیکھی ہے جس کی اینیورسری بھی ہو ریشیا اور یوکرین کی اس جنگ کی اینیورسری چوبیس فروری دوہزار تیس کو ہوگی جس کے لیے دونوں پارٹیوں نے تیاریاں بھی خوب کر رکھی ہیں تقریبات منقد ہوں گی ریشیا کے فورن منسٹر سرگل ایوراو نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ویسٹ نے یوکرین کے اتحادیوں نے کس طرح کی تقریبات کی پلاننگ کر رک کی ہے چوبیس فروری دوہزار تیس کے موقع پر اور ہم آپ کو بتا دیں سرگل ایوراو نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ رشیا کے اتنے بڑے بڑے سرپرائزز ملیں گے اینیورسری کے موقع پر کہ ویسٹ کی تقریبات ماند پڑ جائیں گی کس طرح کی سرپرائزز رشیا نے تیار کر رکھے ہیں یہ بتایا یوکرین کے ڈیفنس منسٹر نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج یوکرین کے دارالحکومت اور رشیا کے دارالح میں ہوتا کیا رہا یہ جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یوکرین کے دارالحکومت کیو کے مناظر ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین فروری دوہزار تیس کو کیو کے اندر یوکرین کے دارالحکومت کے اندر ایک سمٹ منقد ہوگا جو کہ یورپین یونین اور یوکرین کا سمٹ ہے اور اس سمٹ کی تیاریاں یہ آپ کو مناظر نظر آ رہے ہوں گے کہ تیاریاں زور و شور سے ہیں اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے یورپین یونین کے چیف پہنچ چکی ہیں یوکرین کے دارالحکومت کے اندر اور یورپین یونین کے جو پالیسی چیف ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں دیگر جو افیشل destiny کے وہ بھی پہنچنا سٹارٹ ہو چکے ہیں یوکرین کے دارالحکومت کیو کے اندر جہاں پر یوکرین کے صدر بڑا وارم لی ویلکم کر رہے ہیں ان افیشل کو اور اس موقع پر یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے اوپننگ سیرمنی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپ اور یوکرین ایک ہیں یورپ اور یوکرین کے جو مسائل ہیں وہ ایک ہیں یورپ اور یوکرین کی منزل بھی ایک ہے یورپ اور یوکرین کا دشمن بھی ایک ہے اور یہ جو ایک ایک کر رہے تھے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی میں اس کی وجہ آپ کو بتا دوں ایک تو وجہ یہ ہے کہ کل ہونے والے سمیٹ کے اندر تین فروری کو جو سمیٹ ہوگا اس کے اندر ایک تو یوکرین کے لیے اسلحے گولے باروت کی مدد امداد سے بڑھ کر اس سمیٹ کا مقصد ہے کہ یوکرین کو گائیڈ لائن دی جائے گی یورپین یونین کی چیف کی جانب سے یورپین یونین کے افیشلز کی جانب سے کہ یوکرین یورپین یونین کا ممبر کس طرح سے بن سکتا ہے کونسا راستہ ہے جو آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ یوکرین کو یورپین یونین کا ممبر بنا دے گا خیر یہ ابھی بہت دور کی بات ہے یورپین یونین کی ممبرشپ ہو یا پھر نیٹو کی ممبرشپ ہو یہ یوکرین کے لیے یوکرین جیسے کرپٹ ملک کے لیے یہ بہت دور کی بات ہے خیر خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے یوکرین کے صدر ولادم ارزلنس کی بھی خواب دیکھ سکتے ہیں اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اسی طرح کا خطاب کیا کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے علانات ہمارے اتحادیوں کے جانب سے کیے جائیں گے کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کومن ہے اور یہ جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں رشیہ کے دار الحکومت موسکو کے مناظر جہاں پر اسیویں انیورسری تھی روس کی فتح کی جو نازی جرمنی کے خلاف رشیہ کی فتح تھی اس کی اسیویں سالگرہ تھی یہاں پر روس کے صدر ولادم ارزلنس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جنہوں نے یادگار پر پھول بھی چڑھائے ایک تقریب بہت بڑی تقریب رشیہ کے اندر منقد ہوئی جہاں پر روس کے صدر ولادم ارزلنس نے گفتگو کرتے ہوئے جرمنی کے لیپرڈ ٹو ٹینکس کا ذکر کیا روس کے صدر ولادم ارزلنس نے کہا کہ ہماری وٹری کی اسیویں سالگرہ ہے اور آج پھر سے اسی سال بعد آج پھر سے ہمارا سامنا جرمنی سے ہے جرمنی کے لیپرڈ ٹو ٹینکس کی شکل میں روس کے صدر ولادم ارزلنس نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اس بار بھی اسی سال بعد اس بار بھی روس کی فتح ہوگی روس کے صدر ولادم ارزلنس نے کی یہ جو لائن ہے لیپرڈ ٹینکس والی اس کو ہیڈ لائنز کے اندر یہی لائن موجود ہے اور ویسٹن میڈیا یورپین میڈیا ڈیفرنٹ وے میں اس لائن کو پورٹریے کر رہے ہیں روس کے صدر ولادمر پتن کے اس خطاب کو پورٹریے کر رہے ہیں جس میں انہوں نے سپیسیفکلی جرمنی کے لیپرڈ ٹو ٹینکز کا ذکر کیا خیر میں نے آپ کو دونوں جانب جو دارالحکومت کے مناظر ہیں وہ آپ کو میں نے دکھا بھی دیا اور اس کی ڈیٹیلز بھی بتا دی میدان جنگ کی تفصیل آپ کو بتا دوں میدان جنگ کے اندر ایسٹرن یوکرینین سائیڈ پر بہت انٹینس قسم کی لڑائی چل رہی ہے اور بخمت چاروں طرف سے گھر چکا ہے اور واغنرز کے فائٹرز اور رشیا کی جو ٹروپس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر بخمت بھی رشیا اور واغنر کے فائٹرز جو ہیں وہ کنٹرول کر لیں اس دوران یوکرین کی ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ ڈانیسک ریجن کے اندر رشیا نے ایک ریزیڈنشل بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا جس کے اندر تین سے زائد ہلاکتیں اور بیس سے زائد زخمی بھی رپورٹ ہوئے ہیں اور یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے کہا کہ بہت انٹینس قسم کی لڑائی جاری ہے بہت ڈیفیکلٹ ٹاف سیچویشن ہے فرانٹ لائنز کے اوپر اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ آگے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے کیا کہا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس لیے as soon as possible جس اسلحے گولے بارود کا وعدہ آپ نے ہمارے سے کیا ہے وہ ہمیں as soon as possible پہنچا دیں کیونکہ رشیا نہ صرف میدان جنگ کے اندر آگے کی جانب بڑھ رہا ہے بلکہ رشیا کی جانب سے تیاریاں بھی خوب کی جاری ہیں یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی یہ ہیں دمیتری مدودیو رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ اور اس وقت یہ ہیں نیشنل سیکیورٹی کے ڈیپٹی ہیڈ دمیتری مدودیو نے دورہ کیا ایک اسلحے فیکٹری کا اور یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے دمیتری مدودیو نے کہا کہ ہمارے ٹروپس کو ہمارے فوجیوں کو جو فرنٹ لائنز کے اوپر لڑ رہے ہیں رشیا کے لیے انہیں جو کچھ چاہیے ان کی زبان پر آنے سے پہلے انہیں مل جائے گا ہم نے پروڈکشن بھی بڑھا دی ہے دوہزار تیس کے اندر پروڈکشن ڈبل کر دی گئی ہے رشیا کے جانب سے کیونکہ فرنٹ لائنز کے اوپر جس طرح کی سیچویشن ہے اور جس طرح کی مدد امداد یوکرین کو مل رہیا تو یہاں سے ہم نے اس لیول کو میٹ کرنا ہے دمیتری مدودیو نے کہا اور ساتھ ہی یہ جو میپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ دمیتری مدودیو نے اپنے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر یہ میپ پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے فیوچر یوکرین کا روک سکو تو روک لو جو بھی یوکرین کے اتحادی ہیں وہ جو بھی مدد امداد یوکرین کو پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پروائیڈ کر لیں لیکن دمیتری مدودیو نے کہا کہ میں آپ کو فیوچر دکھا رہا ہوں کہ یوکرین کا فیوچر میپ کس طرح کا نظر آئے گا دمیتری مدودیو کا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جانب سے پہلے بھی متعدد اس طرح کے نقشے اپنے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیے جا چکے ہیں اور یہ اپنا انیلیسز دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جنگ کس رخ جائے گی اور کہاں بر جا کر اختتام پذیر ہوگی ریسنٹلی جو انہوں نے میپ پوسٹ کیا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو علاقے نظر آ رہے ہوں گے لوہنسک بھی ہے ڈانیسک بھی ہے زپریزیا بھی ہے خرسن بھی ہے خارکیو بھی ہوگا اوڈیسا بھی ہے اور جو ایسٹرن اور سدرن یوکرینین ریجنز ہیں ان کو دمیتری میدودیو نے دکھا کر یہ بتایا کہ یوکرین ایک لینڈ لوکٹ کنٹری بننے والا ہے رشیہ کا آپریشن کے حدف کو بتاتے ہوئے دمیتری میدودیو نے یہ بتایا کہ یوکرین کو ہم ایک لینڈ لوکٹ کنٹری بنا کر چھوڑیں گے رشیہ کے فورن منسٹر نے انٹرویو کے دوران بتایا جو انٹرو میں میں نے آپ کو لائنز بتا دی میں ریپیٹ نہیں کروں گا سرگیل ایوروف نے کہا کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے سرپرائزز ہیں اتنے بڑے بڑے سرپرائزز ہیں کہ ویسٹ نے جو تقریبات منقض کرنے کی پلاننگ کر رکھی ہے وہ تقریبات ماند پڑ جائیں گی اس سے آگے سرگیل ایوروف نہیں گئے یہی پر سرگیل ایوروف کا فل سٹاپ آ گیا یعنی انہوں نے انٹرویو کے دوران یہ ڈیٹیلز نہیں بتائی کہ ایسا کیا سرپرائز رشیہ نے تیار کر رکھا ہے کہ ویسٹ کی تقریبات اینیورسری کے موقع پر ماند پڑ جائیں گی اور اس بات کو کمپلیٹ کیا یوکرین کی ڈیفنس منسٹر نے سی این این کو انٹرویو دے رہے تھے یوکرین کی ڈیفنس منسٹر اور انہوں نے بڑی حیرت انگیز بات کی یوکرین کی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ روس کے صدر ولادمر پتن نے گزشتہ مہینوں کے اندر ایک موبلیزیشن کمپینڈ چلائی تھی اور رشیہ نے اتارے تھے ریزر فوجی کتنے تھے ریزر فوجی تین لاکھ ریزر فوجی رشیہ کی جانب سے اتارا گیا تھا لیکن یوکرین کی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ فرنٹ لائنز کی سیٹویشن جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں جو ہمارے انٹیلیجنس ہے وہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ رشیہ کی جانب سے پانچ لاکھ ریزر فوجی میدان جنگ کے اندر اتار دیا گیا ہے یعنی کہ اتارا جائے گا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتار دیا گیا ہے اور یہ رشیہ نے چیٹ کیا تھا یوکرین کو اور اس کے اتہادیوں کو اور یہ رشیہ کی جانب سے دھوکھا دیا گیا تھا رشیہ نے تین لاکھ ریزر فوجیوں کا بتایا اور پانچ لاکھ ریزر فوجی میدان جنگ کے اندر موجود ہے جو کہ یوکرین کی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ جو کہ چوبیس فروری دوہزار تیس کو دھاوہ بولے گا یوکرین کے اوپر اور رشیہ کا آپریشن میں بہت تیزی نظر آئے گی اور بہت بڑا سرپرائز یوکرین اور اس کے اتہادیوں کے لیے رشیہ نے تیار کیا ہے جس کا ذکر رشیہ کے فورن منسٹر سرگیل لیوروف کر رہے تھے اب کیا یہ سرپرائز ہے رشیہ کا یا پھر سرپرائز بیلروس کے بارڈر سے چوبیس فروری دوہزار تیس کو سامنے آئے گا اب یہ چوبیس فروری دوہزار تیس کو ہی واضح ہوگا کیونکہ کلیر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سرگیل لیوروف کی جانب سے بھی سامنے نہیں آئی اور جو یوکرین کے دیفنس منسٹر جس طرح کی بات کر رہے ہیں جو دوہ کر رہے ہیں کہ پانچ لاکھ روسی فوجی میدان جنگ کے اندر موجود ہے تو اس سٹیٹمنٹ کو کسی نے بھی سیکنڈ نہیں کیا کسی نے بھی سے میری مراد ہے کہ جو کنٹریز جو انٹیلیجنس ادارے جو ہیں اسسٹ کر رہے ہیں یوکرین کو یوکرین کی مدد کر رہے ہیں امریکہ اور یوکے جیسے ادارے ان کی جانب سے اس سٹیٹمنٹ کو سیکنڈ نہیں کیا گیا کہ کیا رشیہ کے جانب سے پانچ لاکھ فوجی میدان جنگ میں اتارا گیا اور یہ سٹیٹمنٹ کی حد تک ہی ہے یوکرین کے دیفنس منسٹر کی بات کیونکہ اگر یہ حقیقت ہوتا تو چیف چیف کر گلے پھاڑ لینے تھے ایک تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بھی اور ویسٹرن اور یورپین میڈیا یعنی بھی خیر سرپرائز کیا ہے رشیہ کا یہ چوبیس فروری دوزار تیس کو ہی واضح ہوگا بہت سارے جو انیلیسز ہیں وہ یہ سامنے آ رہے ہیں جو چوبیس فروری دوزار تیس کو رشیہ بیلاروس کی سائٹ سے جہاں پر انہوں نے ایک ملٹری سینٹر بھی قائم کر دیا تو یہاں سے کچھ سرپرائز ملا تو پھر وہ سرپرائز ایسا ہوگا جس سے ویسٹ کی تقریبات ماند پڑھ سکتی ہیں نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی وڈیو دا کے لئے اجازت دیجھے اللہ حافظ